رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَحَدَو تَحَابُ آپس میں ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھے گی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایہ دیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو بھی ہدیہ دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے یہ بھی ہے ہدیہ دینا لینا تو ہم سب جانتے ہیں دینے کی عادت تھوڑا مشکل کام ہے ہدیہ میں اور صدقے میں فرق ہوتا ہے صدقہ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے لوگ اس کی اہمیت کے بھی قائل ہیں کسی حد تک صدقات و خیرات کرتے بھی ہیں لیکن ہدایہ کا رواج ہمارے معاشرے میں بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور جہاں ہدیہ دینے کا شریعت نے حکم دیا وہاں نہیں دیتے جہاں نہیں حکم ہے وہاں دیتے ہیں اس کی تھوڑی سے میں تفصیل بیان کروں گا پہلے تو یہ کہ ہدیہ میں اور صدقے میں فرق کیا ہوتا ہے صدقے میں آپ کسی کو اس کی مدد کی نیت سے کوئی رقم دیتے ہیں تعاون کے لیے جس کو دی جاتی ہے رقم وہ تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے اور دینے والا بڑا بن جاتا ہے کہ بھئی تم غریب ہو مسکین ہو یہ لو کچھ پیسے رکھ لو بچوں کو کھلا دینا کام آئیں گے اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے اور بھی کوئی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ رکھنا ہمیں بڑا بھائی سمجھ کے یا یہ کہ اپنا خیر خواہ سمجھ کے تو سامنے والا تھوڑا سا بچارہ دب جاتا ہے آئندہ جب آپ کے سامنے سے گزرے گا تو تھوڑی سی نظر جھکانی پڑے گی اس کو کہ بھئی اس نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا جبکہ حدیعہ اس کا بالکل الٹا ہے حدیعہ میں جو دینے والا ہے وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو برطر سمجھا جاتا ہے تب ہی حدیعہ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے اپنے بڑوں کو دیا جاتا ہے جسے گفٹ بھی کہتے ہیں آج کل کی زبان میں توفہ اپنے سے کم تر کو بھی دیا جاتا ہے حدیعہ مگر اس میں بھی اکرام مقصود ہوتا ہے توفہ اپنے بڑوں کو خاندان میں بیٹا اپنے باپ کو بھی دیا سکتا ہے اور دوست دوست کو بھی دیا سکتا ہے شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو اس میں سامنے والے کا اکرام علماء کو حدیعہ دیا جاتا ہے بزرگوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے اس میں سامنے والے کا اکرام ہوتا ہے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقہ نہیں کرتے تھے بلکہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ دیا کرتے تھے جس کو حدیعہ دیا جاتا ہے اس کا اکرام مقصود ہوتا ہے اس لئے وہ اس کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ چھوٹا بن گیا اور یہ بڑا بن گیا بلکہ حدیعہ لینے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگر قبول کر لیا تو اس کی حوصلہ افضائی ہو جائے گی قبول نہیں کیا تو اس کی ذلت ہو جائے گی تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اب ہدایہ کا جو ہمارے معاشرے میں رواج ختم ہو گیا وہ اس طرح سے ختم ہو گیا کہ جن کو حدیعہ دینے چاہیئے ان کو نہیں دیتے اور جہاں حدیعہ دینا حرام ہے وہاں حدیعہ دیے جاتے ہیں لڑکیوں سے دوستیاں پالی ہوئی ہیں اور گرل فرینڈ کو حدیعہ بھیجتے رہتے ہیں ایزی لوڈ کا حدیعہ بھی بھیجتے رہتے ہیں پیسے بھی بھیجتے رہتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے موقع پر پھول توفے میں بھیج دیئے بلکل حرام ہے اس کی کوئی درغیب نہیں ہے شریعت میں حرام ہے وہ کچھ بھی نہیں لگتی آپ کی سب سے زیادہ ہدایہ دینے کا ثواب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھائی بہن ہیں یا والدین ہیں میاں بی بھی ایک دوسرے کو حدیعہ دے سکتے ہیں اسی طرح علماء سولحہ کو یا اپنے پیر و مرشد کو مشایخ کو اپنے اساتذہ کو یہ ثواب ہے یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا کتنی غربت تھی مگر اس کے باوجود بھی آپ حدایت دیا کرتے تھے اور بعض دفعہ آپ نے کسی غیر مسلم کو اتنا بڑا حدیعہ دیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس غنیمت کا مال آیا تو جو پوری وادی ہوتی ہے نا بھیڑ بکریوں کی وہ بھری ہوئی تھی تو ایک غیر مسلم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا وہ تو صدقہ تھا لیکن میں اس کو اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ بہرحال دینے کا عمل تو صدقے میں بھی ہوتا ہے اس کے لئے بھی دل چاہیے جگر چاہیے اس نے کچھ مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا وہ ریوڑ بکریوں کا دے دیا غیر مسلم پھر مطالبہ کیا آپ نے ایک اور ریوڑ دے دیا وہ گیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اے میری قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں کہ وہ جب کسی کو دیتے ہیں تو فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا سارا مال اٹھا کے مجھے دے دیا کل کی فکر نہیں کی کہ خود کیا گزرے گی تو ان کی پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ اللہ پر اعتماد اور توقع کرتے ہیں سچے نبی ہو سکتے ہیں جھوٹا نبی تو پیسے اکھٹے کرنے کے چکر میں تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیادت بھی کرتے تھے ان میں غیر مسلموں کی بھی ہوتی تھی مسلمانوں کی بھی ہوتی تھی تو اسی میں ہدایہ بھی دیا کرتے تھے تو یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے جس میں آتا ہے تہادو تہابو آپس میں ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھے گی پیدا ہوگی تو محبت پیدا کرنے کا بہترین نسخہ کیا ہے ایک دوسرے کو ہدایہ دینا آج ہم چاہتے ہیں محبت تو ہو مگر فری میں ہوگی اس پہ کوئی خرچہ نہ ہوگی تو خرچے کے بغیر دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا سامنے والے کو محبت کا پتہ ہی جب چلتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے لئے قربانی کیا دے رہے بھائی بہنوں میں لڑائی ہے قطع رحمی ہے کتنی شدید وعید ہے قطع رحمی پر حدیث میں آتا ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا تو میں نے تجربہ کیا ہے مشاہدہ کیا ہے کیسی سخ لڑائی ہو اگر ایک دوسرے کو پیسے دے دے حدیعے میں یا کوئی جیس دے دے نفرتیں کم ہو جاتی ہیں تو اگر بھائی بہنوں میں بھائی بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں لڑائی ختم کرنی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو کچھ تحفہ دے دے پیسے دے دے یہ ہوتا نہیں ہمارے معاشرے میں آج تک کبھی نظر نہیں آتا کہ چھوٹے بھائی نے کچھ لفافے میں پیسے ڈال کے بڑے بھائی کو دیئے ہوں یا بڑے نے کچھ لفافے میں پیسے ڈال کے چھوٹے کو حدیعہ دے دیئے یہ نظر نہیں آتا ادھر ادھر جا رہے ہیں منگیتروں کو بھی جا رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ٹھیک تسلی کے ساتھ میں چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کے بس جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میرے شیخ و مرشد ہیں ہم نے بھی ان سے یہ چیزیں سیکھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے تھے پچیس ہزار روپے یہ واقعہ پہلے بھی میں سنا چکا ہوں درہ تقرار ہو جائے گا پچیس ہزار روپے پڑے ہوئے تھے یہ پانچ سال پرانی بات ہے اور پچیس ہزار کے علاوہ میں کسی چیز کا مالک نہیں تھا اور پچیس ہزار کی مجھے ضرورت بھی تھی اپنے گھر میں کسی خاص کام کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے یہ التظام کیا ہے کہ میرے ازانہ جب صبح اٹھتا ہوں تو میرے سامنے صحیح بخاری رکھی رہتی ان کی میس پہ تو میں جب صبح اٹھ کے سب سے پہلے بخاری کی کہ صحیح بخاری کھولتا ہوں اور میں نے عظم کیا ہے کہ جو حدیث سامنے آئے گی کم از کم ایک دفعہ اس پہ عمل لازمی کروں گا صبح اٹھ کے جیسے ہی کتاب کھولی جو حدیث سامنے آئے گی تو کم از کم ایک دفعہ اس پہ عمل ضرور کہتے ہیں میں نے جیسے ہی حدیث کھولی بخاری کھولی تو اس میں سامنے حدیث تھی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے وہ شخص رشتہ داری جوڑے رشتوں کو مضبوط کرے فوراں مجھے خیال ہوا ہے کہ بھئی اب کوئی رشتہ داری جوڑنے والا کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا آج کے دن رشتہ داری مضبوط ہو اب کام کیسے کیا جائے کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ جس ضرورت کے لیے میں نے پچیس ہزار رکھے ہوئے ہیں میرے بڑے بھائی کو بیائنی ہی وہی ضرورت ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اپنی ضرورت کو قرمان کر کے یہ پیسے اپنے بڑے بھائی کو دے دیتا بات سمجھ میں آرہی ہے بھائی کہ نہیں آرہی عمل تو ایسے ہوتا ہے تو میں اپنی ضرورت کو قرمان کر دیتا ہوں اور یہ پیسے کس کو دے دیتا ہوں بڑے بھائی کو کہ آپ اپنی ضرورت میں لگا لیں ہدیعہ ان کو دے دیتا ہوں گفت دے دیتا ہوں کہہ رہے ہیں وہ میں نے لفافے میں پچیس ہزار ڈال کر اپنے بڑی بھائی کو دے دیا تو جب میں نے ان کو دیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے دن ایک بندہ بھیجا میرا مرید جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ اتنا کنجوس ہے کہ اس کی جیب سے آج تک کسی کے لیے پیسے نہیں نکلے دعائیں بہت دیتا ہے سوو شام لیکن اتنا کنجوس ہے کہ آج تک کبھی کسی پر خرچ نہیں کیا ہوگا کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس ڈھائی لاکھ روپے لے کر آیا اور بڑی لجاجت آجزی کے ساتھ پیش کرنے لگا کہ یہ آپ کے لیے حدیعہ ہے اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی بھئی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ڈھائی لاکھ اور پچیس ہزار میں ریشو کتنا ہے پچیس ہزار کو دس سے ضرب دیں تو کیا جواب آتا ہے بھئی ڈھائی لاکھ آئے گا نا جواب تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے کتنے دینے ہیں دس کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ نے لوٹائیں ہیں دس گناہ بڑھا کر کیونکہ کبھی بھی صدقہ کرنے سے یا مال خرش کرنے سے حدیث میں آتا ہے کم نہیں ہوتا کبھی بھی کم نہیں یہ تو حدیث میں آتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ساتھ معاملہ ایسا کرتے ہیں ان کو فوراں دکھا دیتے ہیں اور ہم جیسے نالائقوں کو فوراں نہیں دکھاتے بلکہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کیونکہ ہم تو پھر اسی کو بزنس بنا لیں ادھر بیس روپے لگو چلو وہی اگر دن سو روپے آ رہے ہیں تو ہمارا تو یہ کاروبار بن جائے تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ آسماتے ہیں ممکن ہے آپ کسی کو بیس روپے دیں تو ہو سکتا ہے آپ کی جیب کڑ جائے وہ چالیس جیب میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی چلے جائیں تو یہ آسمائش ہوتی ہے لیکن جن کا ایمان ذرا تگڑا ہوتا ہے تو اللہ ان کو دکھا دیتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ڈھائی لاکھ روپے میرے پاس وہ آیا بڑی آجزی کے ساتھ پیش کی اس نے کہتے ہیں اب دیکھو یہ اگلی بات ہے سبق کی یہ سمجھنے کی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ نے مجھے جو اتنی رقم دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ میں نے رشتہداروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اپنے بھائی کے ساتھ تو یہ رشتہداری جوڑنے کی برکت سے حاصل ہوئی ہے لہذا یہ ساری رقم رشتہداروں ہوں پہ تقسیم ہونی چاہیے سمجھنے بات کو بھئی تو وہ کہتے ہیں وہ میں نے ساری رقم اپنے سارے بھائی بہنوں پہ سب کو بانٹ دی سارے بھائی بہنوں بھائی بہن بھی ماشاءاللہ ان کے زیادہ ہیں نو بھائی بہنیں ہیں کل ٹوٹل ملا کے تو سب کو میں نے وہ رقم بانٹ دی تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے کہ بھائی اللہ نے انہی کی برکت سے دیا تو انہی پسار خود کچھ بھی نہیں رکھا اپنے پاس تو یہ بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں سے تعلق نصیب کیا ان کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت دے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی کہ آپس میں بھائی بہنوں کو بھی کبھی کچھ لفافے میں ڈال کے سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ ہوتا کیا ہے بس اقیقے پہ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس فون آتا ہے بچہ پیدا ہو اقیقے کے تین حصے کیے میں کس کس کو دینے ہیں اقیقے کے علاوہ کبھی خیال ہی نہیں آتا تو ایسا حدیعہ دے دینا چاہیے جتنا پیسہ خرش کرنے سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں کسی چیز سے نہیں ہوتی بڑی بڑی دشمنیاں جو ہیں ایسے جیسے تھنڈا پانی ڈال دیا ان کے اوپر آگ بج گئی تو ایسا گھر کے اندر اچھا محول بنتا ہے جن گھروں میں لڑائی ہیں میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی جو زیادہ چیخ رہے نا اس کی جیب میں تھوڑے پیسے ڈال دیا گرو جا کے گھر میں دیکھ رہا ہوں نا جو بھائی زیادہ اچھل رہا ہے کود رہا ہے اس کو میرا ہی خیال نہیں ہے میں اس گھر میں مجھے سوتے لے جیسے سلوک ہوتا ہے پچاس روپے یہ لوگ ہیں اس کو پڑھا پکڑا دیں تو وہ کہے گا بھائی کیوں دے رہے ہیں بس رکھا کرو یار تم ہمارے بھائی ہو پھر دیکھیں اگلے دن وہ چیخ رہا ہے مجھے اس گھر میں کوئی پوچھتا نہیں ہے مجھے پانی کا پوچھتا میں گھر میں آتا ہوں آفیس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ پچاس روپے ڈال دیں اس کی جن میں یار کچھ کلفی کلفی کھا لے نہ گھٹکا کھا لے نہ یہ لے بھائی تو پچاس روپے کی کیا اوقات ہے لیکن آپ دیکھیں تھوڑے دنوں میں اس کو خیال آئے گا کہ جتنا اس گھر میں مجھے پوچھا جاتا ہے اتنا کسی کو نہیں پوچھا جاتا تو یہ ایسی چیز ہے ہدایہ اللہ کی نبی کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے تہادو تہابو فرمایا ہدایہ تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے